مدحا خان اہلِ عرب اہلِ عجم تیرے ہیں محبت سے کہہ دے سبحان اللہ شبہ جمعہ بیان سننائے ہو کن ناتا سننائے ہو ذرا اچھی واضر بولو سبحان اللہ مدحا خان اہلِ عرب اہلِ عجم تیرے ہیں مدحا خان اہلِ عرب اہلِ عجم تیرے ہیں ہر طرف تذکیر اے شاہِ امم تیرے ہیں ہر طرف تذکیر اے شاہِ امم تیرے ہیں مدحا خان اہلِ عرب اہلِ عجم تیرے ہیں ہر طرف تذکیر اے شاہِ امم تیرے ہیں اللہ اللہ یہ عظمت تیری صدوت تیری اللہ اللہ یہ عظمت تیری صدوت تیری مدحا خان اہلِ عرب اہلِ عجم تیرے ہیں مدحا خان اہلِ عجم تیرے ہیں ہر طرف تذکیر اے شاہِ امم تیرے ہیں اور اتنے یا ساپ راقم غبے ہیں کسی مرسل کے اتنے یا ساپ راقم غبے ہیں کسی مرسل کے جتنے قرآن میں او ساپ راقم تیرے ہیں جتنے قرآن میں او ساپ راقم تیرے ہیں مدحا خان اہلِ عرب اہلِ عجم تیرے ہیں ہر طرف تذکیر اے شاہِ امم تیرے ہیں یا نبی زیست کی جس راہاں پہ بھی چلنا چاہوں یا نبی زیست کی جس راہاں پہ بھی چلنا چاہوں راہنوں ماں میرے لیے نقش قدم تیرے ہیں راہنوں ماں میرے لیے نقش قدم تیرے ہیں مدحا خان اہلِ عرب اہلِ عجم تیرے ہیں ہر طرف تذکیر اے شاہِ امم تیرے ہیں ماری کے جیتے نے بھی ہے بدر ستا بالا کوٹ بالا کوٹ کیا ہے بالا کوٹ سارا علماء اور طلباء کا مجمع ہے محبین کا اور معاملین کا مجمع ہے ساتھ علامہ اقبال نے حضرتِ مجددِ الفی ثانی رحمہ اللہ تعالی کے مزار پر کھڑے ہوکے ایک مصرہ کہا تھا کیا کہتا ہے کہ اس خواب کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے اس خواب میں پوشیدہ ہے وہ صاحبِ اسلار اقبال کا یہ مصرہ لے جائیں اور بالا کوٹ کی سرزمین پر کھڑے ہوکے سیدہ امد شہید کے مزار پر حاضر ہوکے آپ یہ مصرہ پڑھیں کہ اس خواب کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے تو کوئی مبالگہ نہیں ہے سیدہ امد شہید رحمت اللہ علیہ جو ایک تحریک تھی ان کی میں اختصار کے ساتھ دو تین جملے ان کے بارے میں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں پھر آپ کو شیئر کا لطف آئے گا کہ سادات خاندان کے تھے سید تھے اللہ تعالیٰ نے ایسا کام لیا ان سے کہ پورے ہندوستان کے بڑے بڑے علماء سب ان کے گھوڑے کو خرخرا کرنا اپنے لئے باعث فخر سمجھتے ہیں پانچ سال تک تحریک چلائی انہوں نے اور حاجوں کو اکٹھا کر کے ان کو لے کے گئے حج کروایا اس وقت کے علماء یہ ایک فیصلہ کر چکے تھے کہ ہندوستان والے لوگوں پر حج فرض نہیں رہا موقوف ہے جب تک کہ راستہ سلامت نہ رہے راستہ محفوظ نہیں تھا تو سیدہ مشہید وہ شخصیت ہے جنہوں نے ہندوستان کے لوگوں پر حج کھنوایا ہے پھر ایک تحریک مرپا کیا اور ہندوستان کے مجاہدین کو اکٹھا کیا اور اس وقت ہمارا جو یہ پنجاب ہے سنٹرل پنجاب یہاں پہ سکھوں کی حکومت تھی اور یہاں سے ان کے ملتان سے لے کر دریائے اٹک تک سکھ جایا کر دے تھے سیدہ مشہید احمد اللہ علیہ نے پشاور کو اپنا مرکز قرار دے کے پانچ سال تک سکھوں کے ساتھ جہاد کیا تھے اور بلاخر بالاکورٹ کے میدان میں ان کے ساتھ آخری مارکہ ہوا آخری رات تھی تو سیدہ مشہید فرماتے تھے کہ بالاکورٹ کا میدان یا تو اسی میں تخت لاہور ہے یا یہی پہ جنت ہے اور بلاخر وہی ہوا جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا اور آپ کو حیرت کا دھچکہ لگے گا کہ ان ساری تحریکات کے بعد آپ اندازہ لگائیں ان کی اس زمانے میں آبادی بھی بہت تھوڑی سی تھی سیدہ مشہید کے خلافہ کی تعداد نوے ہزار تک بتائی جاتی ہے مرید نہیں خلافہ نوے ہزار تو حضرت نے اس زمانے میں جب شہادت پائی تو عمر مبارک صرف اور صرف چالیس برس تھی چالیس برس میں سارے کارنامے سے انجام دیئے تو اب امین گلانی نے بدر سے سیرا پکڑائے اور ایک بالاکورٹ سے پکڑ کے ان کو آپس میں ملائے آخر ان کے درمیان کیا مناسبت ہے میں بات لگ بھی کروں گا تو میرے پاس وقت کتنا نہیں ہے بہت تھوڑا وقت رہ گیا لیکن ازار مالے پانچ منٹ میں نے لینے انشاءاللہ تو محبت کے ساتھ سنجھے گا اور شیر کا لطف آئے گا اگر آپ میرے ساتھ مل کر کہیں گے کہ تیرے ہیں ماری کے جیتنے بھی ہیں بدر سے تا بالا کورٹ ماری کے جیتنے بھی ہیں بدر سے تا بالا کورٹ ان میں سب صاحب شم شیر و عالم تیرے ہیں ان میں سب صاحب شم شیر و عالم تیرے ہیں مدہا خان اہلِ عرب اہلِ عجب تیرے ہیں ہر طرف تذکیر اے شاہِ امم تیرے ہیں اور سنجھے گا شیر حق تعالیٰ کا حق تعالیٰ کا یہی کون مسلمان سے ہے حق تعالیٰ کا یہی کون مسلمان سے ہے حق تعالیٰ کا یہی کون مسلمان سے ہے تو محمد کا جو ہو چاہے تو ہم تیرے ہیں مدہا خان اہلِ عرب اہلِ عجب تیرے ہیں مدہا خان اہلِ عرب اہلِ عجب تیرے ہیں اور عمل تیرے ہیں اور اہلِ نظر کے لیے شیر معرفت حق کی خود آگاہی بشر کی تازی معرفت حق کی خود آگاہی بشر کی تازی کس قدر اہلِ جہاں پر یہ کرم تیرے ہیں کس قدر اہلِ جہاں پر یہ کرم تیرے ہیں کس قدر اہلِ جہاں پر یہ کرم تیرے ہیں مدہا خان اہلِ عرب اہلِ عجب تیرے ہیں ہر طرف تذکیرِ اے شاہِ امم تیرے ہیں لاج رکھ لے نا سفید ریش بزرگوں کی نظر ہے یہ شیر لاج رکھ لے نا امی جیسے گناہ داروں کی میرے بولا لاج رکھ لے نا امی جیسے گناہ داروں کی کیونکہ کلمہ ہم تیرا پڑھتے ہیں تو ہم تیرے ہیں کلمہ ہم تیرا پڑھتے ہیں تو ہم تیرے ہیں حاز ہے جیسے گناہ حالا موسیقی